اسلام علیکم فرنڈ فنڈ رنگ مہل کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حاجرہ تو مہپارہ کو رائید کی بیماریوں کے کسے ایسے سنا رہی ہے جیسے یہ سب مہپارہ نے رائید کے ساتھ کیا ہے اور رائید کی ریپورٹس دیکھ کر مہپارہ کی سوئی ہوئی محبت واپس جاگ گئی ہے اور وہ ایک دم سے سب کچھ بھول چکی ہے اور اسے دوبارہ سے رائید کی محبت اپنے سہر میں جکڑ رہی ہے وہ یہ بھی بھول گئی ہے کہ اس کا مقصد ان لوگوں کو برباد کرنا تھا اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا تھا حالانکہ رائید نے جتنے الزام لگائے ہیں مہپارہ پر مہپارہ کو شادی صرف سلار سے ہی کرنی چاہیے لیکن نکاح سے ایک سیکنڈ پہلے آ کر حاجرہ نے ساری گیم ہی پلٹ دی اور مہپارہ کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ اگر تم رائید کو نہیں ملی تو وہ مر جائے گا اور یہ ساری باتیں سلار بھی سن لیتا ہے اور سلار بھی ساری حقیقت جاننے کے بعد خود ہی بڑا دل کر لیتا ہے اور مہپارہ کی آنکھوں میں رائید کیلئے محبت دیکھ کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ سلار نے جانبوج کو شادی سے انکار کیا ہے سلار مہپارہ سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں ویسے میری امی کافی بڑے گر کے لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈ رہی تھی اس بات پر دادی کہتا ہے کہ تم غلط بات کر رہے ہو جم ہوش میں تو ہو سلار کہتا ہے دادی آپ کو میرا سچ اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ اس شادی کو ختم سمجھیں دادی کہتا ہے کل تمہاری شادی ہے اور تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو کیسی باتیں کر رہے ہو جواب میں سلار کہتا ہے جب رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے تو شادی کیسی دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سوہیل بھی جان گیا ہے ماپارہ کی شادی کے بارے میں اب وہ ماپارہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے اور بلا آخر وہ ماپارہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر ہنگامہ کرتا ہے اور ماپارہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے تمہیں کیا لگ رہا تھا کسی اور سے نکاح پڑھا لگی اور مجھ سے بچ جاؤ گی پیچھے سے رائیت بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑے اسے جہاں سوہیل رائیت کو کہتا ہے کہ اب یہ حسنہ کی طرح میرے ساتھ رہے گی رائیت سوہیل کی اس گھٹی آباد پر اسے زوردار تھپر مارتا ہے اور کہتا ہے خبردار خبردار ماپارہ کے لیے جو ایک لفظ بھی بولا سوہیل کہتا ہے تم نے اس کے لیے اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھایا جواب میں رائیت کہتا ہے یہ ہاتھ مجھے اسی دن نہیں اٹھا لینا چاہیے تھا جس دن آپ نے ماپارہ پر بری نظر ڈالی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سوہیل کیسے چھوڑ بیٹھ سکتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کرنے پر اتر آیا ہے اور وہ اپنے باپ فضل صاحب کو کہتا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اب مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر کے رہوں گا اعلان جنگ ہے نا تو اعلان جنگ ہی سہی اور جنگ میں کوئی دوست اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا سب دشمن ہوتے ہیں دشمن تو فرنڈز اب دیکھنا یہ ہے کہ ماپارہ کو سلار کی اس قربانی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں جو اس نے ماپارہ کی خاطر دی اور سوہیل کیا سلوک کرے گا اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماپارہ کا رئی سے شادی کرنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کیا رائی ہے آپ کی اس بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں